پھرنڈ میں اضافے کی بات جمہو کشمیر کے تمام سرکاری ڈگری کالیجز میں سرمایہ چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے ہائی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکیٹری آلو کمار کی جانب سے جانے بیان کے مطابق کشمیر اور جمہو کے ونٹر زون کے تحت آنے والے علاقوں میں سب ہی ڈگری کالیجز میں 27 دسمبر سے 14 فروری تک ونٹر ویکشن رہے گا آپ کو بتا دیں کہ جمہو خطے کے چناب اور پیر پنجال کے کچھ اصلہ ونٹر زون میں آتے ہیں پرنسپل سیکیٹری کے مطابق سمر زون کے تحت آنے والے علاقے کے ڈگری کالیجز میں ایک جنوری سے دس جنوری تک چھٹی رہے گی تو ٹھنڈ میں اضافے کی بات جمہو کشمیر کے تمام سرکاری ڈگری کالیجز میں سرمایہ چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکیٹری آلوک کمار کی جانب سے بیان جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ کشمیر اور جمہو کے ونٹر زون کے تحت آنے والے علاقے میں سب ہی ڈگری کالیجز میں 27 دسمبر سے 14 فروری تک ونٹر ویکشن رہے گا اس کے ساتھ ہی جمہو خطے کے چناب اور پیر پنجال کے کچھ اصلہ ونٹر زون میں آتے ہیں پرنسپل سیکیٹری کے مطابق سمر زون کے تحت آنے والے علاقوں کے ڈگری کالیجز میں ایک جنوری سے دس جنوری تک چھٹی رہے گی کل سے چلے کلا کی بھی شروعات ہو گئی ہے اور سردی بڑھتی جا رہی ہے سردی بڑھتی سردی کو دیکھتے ہوئے تھڑ میزافے کو دیکھتے ہوئے چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے لائف موجود ہیں ان کا رکھ کرتے ہیں کس طرح کے حالات ہیں دعوت نائک ہمارے ساتھ شوپیا سے موجود ہیں اس کے ساتھ بھی ایس آگر گل مرگ سے ہمارے نمائندے موجود ہیں راجہ رہبر جمال بھدروہ سے موجود ہیں راجہ رہبر جمال سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی بھدروہ میں ابھی کس طرح کا موسم ہے اور کتنے دن کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے پوری اپ ڈیٹ بتائیں بھدروہ سے شبنام اگر ان موسم کی بات کی جائے تو ابھی دن میں دھوپ رہتی ہے لیکن صبح شام بہت کلاکے کی ٹھانڈ ہے کیونکہ چلے کلام بھی اب سٹارٹ ہو چکا ہے اور جس سے سردی میں شدید شدت آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہائر ایڈوکیشن جو کی باقی سکول تو ابھی تک بند ہے تعلیمی ادارے سارے بند ہیں لیکن کالوجیز میں ابھی بھی کام چمامل کے حساب سے چل رہا تھا لیکن کال جو ہے ایک آرڈر جو ہے ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے نکلا ہے جس میں پرنسپل سیکٹری جو ہے انہوں نے آرڈر کیا ہے اور کالوجیز میں بھی جو ہے اب چھوٹی کر دی گئی ہے جو ونٹر زون کے جو کالوجیز جو کشمیر ڈیویجن ہے اس میں جو ہے ستائیس سے جو ہے چھوٹیاں رہیں گی جو کی فیبریوری کی چودہ تاریخ تک رہیں گی ویسے ہی جو کشمیر ڈیویجن کے ساتھ جمہو ڈیویجن کے ونٹر زون جس میں چناب گاٹی بھی آتا ہے جس میں ڈوڈا رامبن کشتوار کے کالوجیز بھی آتے ہیں ان میں بھی جو ہے ستائیس سے ہی چھوٹیاں رہیں گی اور پچاس دن کی چھوٹیاں جو ہے ونٹر وکیشن رہیں گی جو چودہ پروری تک رہیں گی اور اس کے ساتھ جمہو ڈیویجن کی بات کروں جو سمر زون پڑتا ہے اس میں دس دن کی چھوٹیاں جو ہے جنوری دوہزار ترئیس تک رہے گی اور اسی کے مدنظر جو ہے تمام جو ہی آٹس نکالے گئے ہیں اور ستائیس سے جو ہے تمام جو کشمیر ڈیویجن اور ونٹر زون کے جو کالوجیز ہیں وہ بند رہیں گے اب مرسا دعوت نائی بھی موجود ہیں شوپیا سے دعوت نائی کے شوپیا میں کس طرح کا موسم ہے اور جو ونٹر سیشن کی چھوٹیوں کا جو اعلان کیا گیا ہے ستائیس دسمبر سے لے کر چودہ فروری تک کس طریقے سے کالوجز بند رہیں گے سٹوڈنٹس کے لیے کالوجز بند رہیں گے یہاں جو ٹیچر سے کیا وہ آتے رہیں گے یا پوری طریقے سے کالوجز کو بند کیا گیا ہے کافی پہاڑی علاقہ ہے اور کشمیر میں شوپیا میں ایک اچھے خاصی تھنڈ کا اثر رہتا ہے اور اس سال اگر ہم تھنڈ کی بات کرتے ہیں تھنڈ کا تیور جو ہے بڑے تیز دکھ رہے ہیں کیونکہ صبح تقریباً بارہ بجے تک دوب کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا پانی جو ہے وہ جم کے ہوتا ہے تو کل ملا کے باتے ہیں کہ جو کالوجز جانے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے راحت ہے کیونکہ انہیں تھنڈی میں دوب میں تھنڈی میں کالوجز جانا ہوتا تھا اور تھنڈ کی وجہ سے انہیں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور جس طریقے سے آج سرکار کی جانب سے ایک فیصلہ لیا گیا تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ راحت کی ساس ہے سٹوڈنٹس کے لیے اور ساتھ طور پر جو کالوجز میں ٹیچرز اپوائنٹڈ ہے پروفیسر اپوائنٹڈ ہے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی سٹوڈنٹس کے لیے ایولیب رہے ان کے کانٹیکٹ میں رہے اور اگر انہیں کبھی کالوجز جانے کی ضرورت بھی پڑی تو انہیں کالوجز جانا ہوگا تو شوپائن کے اگر ہم بات کرتے ہیں سردی کا ایک اپسنٹر مانا جاتا ہے برب باری کا کچھ اچھی کچھ برب باری بھی ہوتی ہے یہاں پہ فیلال برب باری جو ہے اس کا اندازہ دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن جو سردی ہے سردی کا پرکوب سردی کا خوپ اور سردی کا کہر دن با دن بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہا ہے دی